پانچ ساری کو بوٹنگ ہو رہی ہے پانچ ساری کا چناب ہے بھاجبہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے بھاجبہ اس وقت تو آئی سیو کے اندر ہے بیمار ہے، ویٹی نیچر پہ ہے بہت بری حالت ہے بھاجبہ کی بھاجبہ کے کاریہ کرتا اپنی پانٹی کو اور امیدوارو کو بچانے کے لیے گلو کوش چلا رہے ہیں، دوائیا چلا رہے ہیں کہہ رہے بچ جا، بچ جا، بچ جا پر نہیں بچے گی پانچ ساری کا اے گی، بھاجبہ جائے گی ہے کانگریس ہریانہ پردیش میں کانگریس کی ہریانہ پردیش میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہے ہیں بھوپندر سیگوڑہ ہریانے کے سیم بنیں گے یہ تیہ ہو چکا ہے میں یہاں سے کانگریس کا امیدوار ہوں آپ پانچ ساری کو بچے میں بہوڑ لگا کر مجھے جتاگر بھیجو گے تو میں سرکار کا حصہ بنوں گا اور آپ بھی سرکار کا حصہ بن جاؤں گا جو بھاجبہ امیدوار ہے آپ اس کو چانتے ہو پرچانتے ہو وہ امکاری ہے گھومنڈی ہے دو ازار چودے میں چندہ کا حصہ بار سرکار کا حصہ بار بھگوان کا حصہ بار ایمیلے بنا منطری بنا چھے چھے محکمے دیئے اُدھوگ منطری بنا پانچ سال پانچ سال تک جھنڈا بھیڑانے میں اور اپنے دو چاروں دن پتیر بینڈروں کے ساتھ بدیخ گھومنے میں نکال دیا میں آپ سے کچھ ہوں گا ایمانداری سے بتانا دس سال کے اندر بھاٹ بہوئی بار پیپل ہوئے جی آپ کے دکھ سکھ میں سادھی بیان میں سمسان کبرستان میں یا لسم پگڑی اٹھانے پہ کبھی آئے آپ کے صحیح بتا رہا تو جا کے بتاوا ہے کبھی دیکھا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہتے ایک موقع دے تو ربے ہوئے کام کرا دنگا ایک موقع دے دو رکے ہوئے کام کرا دنگا ہمیں ایک یہ تو بتا دے چاروں کو ان سے کام ہے تیرے چاہی گئے یہ بتا دے رکے ہوئے کام تو جب کر آئے گا جب تینے کوئی کام چاروں کرے ہمیں جھوٹ اور نوٹ کی دکان ہے وہ حجبہ سب جھوٹ بڑھتے ہیں اوپر سے نیچے تک کیتہ رکے ہوئے کام پورے کرا ہوا ایک کام بتا دے مندری ہوتے ہیں کوئی سکون یا کالیج ڈسپینسری یا ہسپیٹر بائی پاس یا ہائی وے اسٹیڈیو میں یا ائر بوٹ کیا لائے کچھ نہیں کیتہ رکے ہوئے کام کرا ہوا ایک موقع دے دو تمہارے کام کرنے ہوا یہ کہتے ہیں بہت باکہ امید ہوا سرکار ہماری مندری ہے بھجہ صاحب سی ایم بن رہے ہیں کیتہ کام میں کرا ہوا نئی بات سکون سرکار ہماری کانگریس کی بھوکت نصیب بھجہ سی ایم بن رہے ہیں کیتہ ہوئے کام کرا ہوا اینکار یہ گھمنڈی ہے سوست آپ ایسے بھالا ہوں کچھ نہیں ہے تیس ساٹھ پہلے اس فریدعوات کی دھمتی پر چیتی لال برما نام کا ایک دھوپتی آیا تھا کئی لاک کروڑ کا آدھو ایتہ تین ہزار گاڑیوں کا کافلہ تھا لوگ سوہ چناب لڑا تھا اور اس فریدعوات کی جلتہ نے اس کی چمانت جب کرا کے بھیجی تھے